علی صاحب خدمت مرکز شہر میں بنایا گیا اور عوام کی خدمت کے لیے تو لاہور کے 86 پولیس ٹیشن موجود ہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ بہت اچھا پرٹینٹ کوئسچن ہے اور یہ وہ کوئسچن ہے which is close to my heart دیکھیں جو پولیس ٹیشن ہے پولیس ٹیشن کے مختلف فنکشنز ہیں پولیس ٹیشن میں آپ کے کچھ ایسے فنکشنز تھے جو پبلک یوٹیلیٹی کے فنکشنز آتے ہیں لائک آپ نے کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوانا ہے آپ نے گمشدگی کی رپورٹ لکھوانی ہے آپ نے کرائے داران کو ریجسٹر کروانا ہے آپ نے اپنے ملازمین کو ریجسٹر کروانا ہے آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو ریجسٹر کروانا ہے ایف فائر کی کاپی لینی ہے آپ نے کوئی اور انفرمیشن لینی ہے فری لیگل ایڈ دیکھنی ہے کوئی بچہ گم گیا ہے اس کے مطلق بات کرنی ہے there are so many things جو ایسی چیزیں تھیں جو کہ پبلک یوٹیلیٹی کی چیزیں تھیں جو کہ سارا برڈن وہ مہرر جس کو پولیس ٹیشن کلر کہتے ہیں یا پھر آپ کے جو وہاں پر فرنٹ ڈیسک آئی کا آفیس آتا ہے جن کا کام ایف فائر کا اندراج کرائیم کا اندراج ہے ان پر آ رہا تھا اب جو کرائیم ہے وہ ان ایٹسل ایک بہت ہی ایک اس طرح کی سپیشلائز چیز ہے جس میں اس کی کرائیم اگنس پرسن کرائیم اگنس پراپٹی اس کی ریجسٹریشن اس کی پھر تفتیش اس کی انویسٹیگیشن پھر ریڈ پھر باقی چیزیں پھر لاک اپ بیریکس پولیس ٹیشن کا اپنا ایک کلچر اپنا ایک ماحول اپنا تمام ہے اور پولیس ٹیشن کو ہم اس لحاظ سے ایک پروفیشنل ایک پروفیشنل کرائیم فائٹنگ یونٹ اور کرائیم فائٹنگ کا جو ہمارا ایک ہے وہ یونٹ ہے اب وہاں پر بہت ساری ایسے فسیلیٹیز ہیں جس کے لیے شہریوں کو پولیس ٹیشن جانے کی بجائے لاک اپ دیکھنے کی بجائے یا ان کو پولیس ٹیشن میں جا کے باقی چیزیں کرنے کی بجائے وہ تمام چیزیں ہم نے وہ نکال کے ان کو باہر علیدہ کر دیا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو پولیس ٹیشن دیکھیں بات بہت سمپل ہے ہمارا چیز یہ ہے کہ انسٹیڈ آف آسکنگ پیپل تو کام ٹو پولیس ٹیشن وائی کانٹ بوئی گو ٹو دین سو یہ جو کنسپٹ ہے یہ لوگوں تا خود پہنچنے کا ہے اب اگر ہم نے لیبرٹی میں ان دی سینٹر آف ان دی ہارٹ آف لاہور اس خدمت مرکوز کو کھولا ہے تو اصل میں یہ ہم نے اپنی ایک آوٹ ریچ ایکسیبیلیٹی کو بہتر کیا ہے اور وہ چیزیں جو پولیس ٹیشن کے اس پولیس ٹیشن سے نکل گئے کیونکہ پولیس ٹیشن میں آپ کو لاک اپ بھی ملے گا اس میں کریمنلز بھی ہوں گے انٹیروگیشنز بھی ہو رہی ہوں گی تفتیش بھی چل رہی ہوگی پارٹیز بھی آئی ہوں گی اس میں آپ کا ریکارڈ بھی منٹین ہو رہا ہوگا اس میں آپ کے اشتہاریوں کا ریکارڈ بھی منٹین ہو رہا ہوگا آپ کے اپر سباوڈینیٹس بھی ہیں آپ کے لور سباڈی نیٹس بھی ہیں آپ کے کرائم فائٹنگ کی بھی سٹیٹیجز بن رہی ہیں سو کیونکہ انہوں نے لوگوں کی جانمال عزت بچانے کے لیے چیزوں کو سٹیٹیجز کرنا ہے سو اٹس اے بگر سوٹ آف پکچر جو تمام ہے ان میں سے ہم نے وہ چیزیں نکال لی جو پولیس ٹیشن کے علاوہ باقی جگہوں پہ دی جا سکتی ہیں وہ چیزیں نکال لی جو پولیس ٹیشن میں ان کو بلوا کے اور پولیس ٹیشن میں اگر انہوں نے ایف آئی ایر کروانی ہے ایف آئی آر کے متعلقہ چیزیں ہیں انویسٹیگیشن کے متعلقہ چیزیں ہیں تو ییس دے بل ہیف تو گو ٹو پولیس ٹیشن کیا مستقبل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا پولیس ٹیشن سے تعلق آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی پولیس ٹیشن کے متعلق ایک بڑی کلیر رائے کر لے کہ پولیس ٹیشن کا کام کیا ہے اور پولیس ٹیشن میں سے ہی نکال لی گئی فسیلیٹیز کو علیدہ جن کو خدمت مرکز میں رکھ لیا گیا ہے وہاں کام کیا ہے دیکھیں آپ کا جب گلہ خراب ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں اپنے گلے کے سپیشلس ڈاکٹر کے پاس آنکھ میں ایشو آتا ہے تو آپ جاتے ہیں اپتہمالوجسٹ کے پاس جب ایک سپیشلائزیشن کا دور ہے تو جہاں سے چیز ملتی ہے کپڑوں کے لیے ڈرائی کلینر کے پاس جاتے ہیں گروسری کی شاپ پہ نہیں جاتے تو فر دیٹ ٹیزن آپ کو آپ کو کرائم اگنس پرسن پراپٹی کے مطلق چیزیں ہیں آپ کو انویسٹیکیشن کے مطلق ہیں جو نیڈ ٹو گیٹ ڈی ایف آئی آ ریجسٹرڈ وہ چیزیں ہیں گو تو پولیس ٹیشن دیٹ ایس دی پلیس جہاں پہ ہارڈ کور پولیسنگ ہو رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لائسنسز بنوانے ہیں آپ نے اور فیسلیٹیز جو پبلک یوٹیلیٹی کے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے پولیس ٹیشن سے علیدہ کر کے علیدہ کورپریٹ کلچر میں ایک مرکز میں کر دیا ہے اور وہ آپ کے کرائم گیس پرسن اور پراپٹی کے مطلق نہیں تو گو ٹو دوز پلیسیز سو ہم نے وہ یونٹس کر کے یہ بیسیکلی اس کو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ایزی چیزوں کو کرنے کے لیے ایز آف بزنس جی سے کہتے ہیں تاکہ لوگ ایزی لی اچھے طریقے سے لوگ جا سکیں اب یہاں پر ایک لیبرٹی میں یا یہاں پر موڈل ٹاؤن میں یا یہاں پر کوئی رہتے ہیں ان کا مقصد ہے لرنر لائسنس بنوانا ہے اب لرنر لائسنس بنوانے کے لیے سی ٹیو کے دفتر جائیں یا یہاں پر وہاں پر جا کے جو ٹریفک کی ایک پولیس لائنز ہے وہاں پر جائیں وہاں پر جا کے پہلے چیکنگ کریں گاڑی کی پھر اندر جائیں اندر جا کے آپ کی ایک بہت بڑی کتار ہے وہاں پر آپ کی لائنز بھی چل رہی ہے باقی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر بہت رش ہے اس کی جگہ اگر آپ بینکر ہیں آپ داکٹر ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ لائر ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ اگر وہاں پر اپنا کام کریں اور آپ کرتے ہیں کہ تو پندرہ منٹ پر میرے پاس قریب ترین جگہ کونسی ہے لیبرٹی خدمت مرکز بہریہ خدمت مرکز آپ کے پاس وابرہ ٹون خدمت مرکز گارڈن ٹون خدمت مرکز اقبال ٹون خدمت مرکز اور آپ نے بنانا صرف لرنر لائسنس ہے تو گوئنگ ٹو دیٹ پلیس بناوا یا کسی جگہ پہ جانے کے بجائے آپ کو لرنر لائسنس بنوانے کے لیے خدمت مرکز بنانے کا بیسیک آئیڈیا کس کا تھا یہ تو اس سے پہلے بھی بنے ہوئے تھے لیکن دبا اصل جو آئیڈیا اگر بات کریں تو خدمت کا آئیڈیا تو انسانیت کا آئیڈیا ہے خدمت جو ہے یہ تو انسانیت سے جڑی ہوئی ہے اور جو خدمت کا کنسپٹ ہے وہ بیسیکلی کنسپٹ ہی ایک سیٹیسفیکشن سے جڑا ہوا ہے آپ کسی کو سڑک پار کروا دیں خدمت کی آپ مطمئن ہوئے اور مطمئن دل کے ساتھ آپ گھر چلے گئے آپ نے خدمت کی اور آپ کا آج کا دن کا کوٹا مکمل ہوا تو چیز یہ ہے کہ جو خدمت کا کنسپٹ ہے یہ انسانیت کے ساتھ ہے اس کو پھر مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے اپنی جوب ڈسکریشن کے مطابق انسٹیٹوشنلائز کر لیتے ہیں اس کو ڈھال لیتے ہیں مختلف چیزوں میں جیسے ہمارے پاس جو خدمت کا ایک خدمت مرکز کا یا خدمت کا یا خدمت خلق کا جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ پولیسنگ کے مختلف جو ہمارے سٹیپس ہیں جس میں ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے جس میں لائسنسز کا اجراہ ہے جس میں کریکٹر سیٹی کیڈ بنوانا ہے جس میں لاؤس ریپورٹ ہے جس میں کرائم اگنس پرپرٹی ہے کرائم اگنس پرسن ہے اس کی ریجسٹریشن کے ساتھ اس کی تفتیش ہے انٹیروگیشن ہے لوگوں کو کرائم کے مطلق اگاہی ہے لیگل ایڈ ہے ان کو ون فائی پہ کال کریں تو فوری رسپونس دینا ہے یہ سارے کے سارے ہم ان میں ہمارے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز خدمت کے اور ہیں اسی طرح سے وہ لیسکو کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز خدمت کے اور ہوں گے تو ہمارے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان کو اس کے مطابق کرنا پولیس کو ڈیجیٹائز کرنا اس کو ڈیجیٹل تمام کرنا اگین ایک خدمت پہلے جو آپ کا کریمینلز کا ڈیٹا تھا وہ لینے کے لیے آپ کو ایک ایک تھانے سے ایک ایک ریجیسٹر سے نکالنا پڑتا تھا اب with just one click کریمینل ریکارڈ منجیمنٹ سسٹم سے آپ کریمینلز کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی مشکوک بندہ ملتا ہے آپ اس کا تھاپ امپریشن لگاتے ہیں تو کریمینل ریکارڈ ایڈنٹیفائر کے ذریعے one point six million کے ڈیٹے سے وہ فوری بتا دیتا ہے کہ اس ڈیٹے میں یہ بندہ مجود ہے کہ نہیں تو یہ جو تمام کے تمام چیزیں ہیں یہ خدمت جو ہے اس خدمت کا جو کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ تو مختلف شکلوں میں آتا رہا کبھی خدمت مرکزی شکل میں آیا کبھی فسیلیٹیشن ڈیسکی شکل میں آیا کبھی آپ کے فرنٹ ڈیسکی شکل میں آیا کبھی بارڈل پولیس ٹیشن کی شکل میں آیا کبھی سمارٹ پولیس ٹیشن کی شکل میں آیا کبھی سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن کی شکل میں آیا کبھی آپ کا تھانہ مزنگ کی شکل میں آیا اور کبھی آپ کا اس خدمت مرکز لیبرٹی کی شکل میں